دوستو ایک بار پھر سے آپ کا سواغت ہے پرجاپتی نیوچ میں دوستو کیا آپ کو معلوم ہے اترکوریہ ایک ایسا دیس ہے جن کے قانون بہت عجیب و گریب ہیں ایسے قانون کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کو بہت سے پریسانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیا آپ بھی جاننا چاہیں گے اترکوریہ کے ایسے کون سے قانون ہیں جس کے وجہ سے وہاں کے لوگ بہت پریسان رہتے ہیں چلیے آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں وہاں پر ایسے کون سے کانون ہے جس کے وجہ سے وہاں کے لوگ بہت پریسان رہتے ہیں اس کانون کو سننے کے بعد آپ سبھی لوگ حیران ہو جائیں گے اور صرف ایک بات بولیں گے بھارت کا کانون سب سے اچھا ہے تو چلیے آپ کا جدہ ٹائم نہ لیتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ویڈیو کے نیچے ایک ریڈ کلر کا سسکرائب بٹن دکھ رہا ہوگا اس پہ کلک کر کے سسکرائب کر لیں اور سائٹ میں بیل کا آئیکن دکھ رہا ہوگا اس پہ بھی کلک کر لیں اور دوستو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا موٹیویشن بڑھائیں اور ویڈیو کو سیئر بھی کر دیں دوستو آپ کو بتا دیں اترکوریا کے کانون کے مطابق کوئی اگر اپرات کرتا ہے تو اس کی دو پیڑیو کو سجا بھکتنی ہوتی ہے اس کا مطلب سمجھتے ہوں گے آپ یہاں پیڑی در پیڑی سجا کا پراؤدھان ہے اترکوریا میں پرتیک پانچ سال بعد چناؤ ہوتے ہیں لیکن امیدوار صرف ایک ہوتا ہے فیلحال تو امیدواری ہوتی ہے کیم جونگ ان کی آپ کو بتا دیں اس دیس میں من مطاوک ہیئر اسٹائل نہیں کٹوا سکتے ہیں بھارت میں آپ جیسا بھی ہیئر اسٹائل کٹوا سکتے ہیں لیکن اتری کوریا میں سرکار نے کیول 28 ترہ کے ہیئر اسٹائل کو مانیتہ دی ہے جس میں 18 محلاؤں کے لیے اور 10 پرسوں کے لیے ہے کوریا ایک ایسا دیس ہے جہاں اس بات کا آدیس دیا گیا ہے کہ سبھی مکانوں کو بھورے رنگ سے رنگوائے جائے یہ الگ بات ہے اس رنگ سے سب کچھ بھدہ دیکھتا ہے اور آپ کو بتا دیں اس دیس کے اعتحاس کے کتابوں میں صرف کیم جونگ اور کیم جونگ کی ویر کتھائے پڑھائی جاتی ہیں مطلب نہیں ہے کوریا ایک ایسا دیس ہے جہاں پر کیول 3 ٹی وی چینل ہیں دو چینل میں تو سابتائی کارکرم آتے ہیں اور ایک پر کیول دھارواہی آپ کیول وہی چیز دیکھ سکتے ہیں جو یہاں کی سرکار دکھانا چاہتی ہے اور آپ کو بتا دیں کیم جونگ ان کو سن کی تانسہ مانا جاتا ہے اس نے اپنے چاچا کو ننگا کر 120 بھوکے کتے کے سامنے فیک دیا تھا اور آپ کو بتا دیں اتر کوریا ایک ایسی دیس ہے جہاں کی سرکار تیہ کرتی ہے کہ یہاں کی جنتہ کیا پہنے گی ادھارن کے لیے اس دیس میں جنس پہننے پر پاوندی ہے اتر کوریا میں ٹھائی لاکھ سے ادھیک لوگ جیل میں بند کر کے رکھے گئے ہیں یہاں ایسی کٹھور بےوستہ کی گئی ہے کہ وہ بھاگ نہ سکیں اتر کوریا پوری دنیا سے کٹا ہوا ہے یہاں کے اکبار میکزین اور سمچار جینل باہری دنیا کے بارے میں جانکاری نہیں دیتے ہیں یہاں جنتہ کو صرف وہیں سمچار دکھائے جاتے ہیں جو سرکار چاہتی ہے اور آپ کو بتا دیں اتر کوریا میں عام جنتہ کے لیے انٹرنیٹ بھی نہیں ہے جی ہاں انٹرنیٹ کی سبتہ یہاں صرف چند لوگوں کے لیے اپلپت ہے اتر کوریا کا اپنا کمپیوٹر آپریٹنگ سسٹم ہے جس کا نام ہے ریڈ اسٹار اتر کوریا میں کار رکھنے پر پاوندی ہے جی ہاں یہاں صرف سینہ کے ادھیکاری یا سرکاری آفیسر ہی کار رکھ سکتے ہیں اگر آپ اتر کوریا گھومنے جا رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پریٹک اسٹھانی لوگوں سے بات نہیں کر سکتے ہیں وہ ہمیشہ گائیڈ کی نگرانی میں ہوتے ہیں اور خود سے کہیں گھوم بھی نہیں سکتے ہیں اتر کوریا ویسو کا ایک ماتر ایسا دیس ہے جس نے امریکہ کو یوت کی کھلی چنوٹی دے رکھی ہے ساتھ ہی اتر کوریا نے امریکہ نیوی کا جہاج اپنے کبجے میں لیا ہوا ہے اور آپ کو بتا دیں نورت کوریا کے لوگ دوسرے دیس میں جا کر نہیں رہ سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں دوسرے دیس کا ویجہ ملتا ہے یہاں تک کی نورت کوریا کی سرکار کسی بھی ناگرک کو دیس سے باہر نہیں جانے دیتی ہے اتر کوریا میں پریٹک موبائل فون لے کر نہیں گھوم سکتے ہیں ان سے موبائل ائرپورٹ پر ہی جمع کروا لیا جاتا ہے اور جب وہ اپنے دیس واپس جاتے ہیں تب ہی انہیں واپس دیا جاتا ہے اتر کوریا میں کوئی بھی گریبی کے بارے میں بات نہیں کر سکتا سبھی کو خوص دکھنا ہوتا ہے ایسا کانون اتری کوریا میں بنایا گیا ہے اتر کوریا میں گریبوں کا فوٹو لینا سکت منہ ہے دراصل اتر کوریا کی تانساہوں کا ماننا ہے کہ یہاں کے گریبوں کی فوٹو دنیا کے لوگوں کے سامنے آنے پر دیس کا ایمیج خراب ہوتا ہے اور آپ کو بتا دیں سامانے سے لگنے والا اپراد اتر کوریا میں آپ کو موت کے قریب پہنچا سکتا ہے جی ہاں یہاں بائبل رکھنا یا پھر دچھٹ کوریای فلم یا پون دیکھنے پر موت کی سجا مل سکتی ہے یقین مانیے ان اپرادوں کے لیے کوئی چھمادان نہیں ہے اتر کوریا میں پرتیک گھر میں سرکار دوارہ ریڈیو لگوائے گئے ہیں یہاں کے ناغریکوں کو یہ حنومتی نہیں ہے کہ وہ اس ریڈیو کو بند کر سکیں دوستو اگر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتر کوریا میں ابھی برس 2020 چل رہا ہو تو آپ بالکل غلط ہیں آپ کو بتا دیں اتر کوریا میں جو اس کلینڈر چلن میں ہے اس سمیں اتر کوریا میں 104 ورس چل رہا ہے دراصل اتر کوریا کا کلینڈر کم جونگ کے دادا کل ایم سنگ کے جنب کے بعد شروع ہوتا ہے دوستو اگر آپ کی کمپنی سنڈے کو بھی کام لیتی ہے تو یقینن آپ کو برا لگتا ہوگا لیکن اتر کوریا میں کرمچاری کو 7 دن کام کرنا ہوتا ہے جی ہاں دوستو 6 دن کام کرنے والے لوگوں کو تنخواہ کم ملتی ہے جبکہ 7 دن وینا ویتن کا کام کر کے ویراشت کی پرگتی میں اپنا یوگدان دیتے ہیں دوستو اب آپ کو بھی معلوم چل گیا ہوگا نورت کوریا کے قانون کے بارے میں اسی وجہ سے وہاں کے لوگ بہت ساری کٹھنائیوں کا سامنا کرتے رہتے ہیں دوستو نورت کوریا کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں جسے ہمارا موٹیویشن بڑھے اور آپ کے لیے ایسی ویڈیو بنا کر لاتے رہیں ویڈیو کو سیر بھی کر دیں تاکہ سبھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ نئی جانکاری کے ساتھ تب تک جائے ہین جائے بھارت دوستو آپ کے سکرین پہ دو اور ویڈیو دکھ رہی ہیں دیکھنے کے لیے سکرین پہ کلک کریں دونوں ویڈیو کافی اچھی ہیں